ہالو ریون آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو ایسول کے دو لائیبیری اوریینٹیڈ کورسز شروع ہوئے ہیں اس کے بارے میں ایسول نے 222 سیشن سے لائیبیری کے فیلڈ میں دو کورسز لاؤنج کیا ہیں جس میں آپ کا بیچلر ان لائیبیری ان انفرمیٹیو سائنس ہے اور دوسرا آپ کا ماسٹرز ان لائیبیری ان انفرمیٹیو سائنس ہے تو یہ دونوں کورسز ایسول میں 222 سیشن سے لاؤنج کیا جا رہے ہیں اب لائیبیری کے کورس ہیں تو اوویس سی بات ہے یہ جو کورس ہیں آپ کو یہ آپ کی ہیلپ کریں گے لائیبیری میں جوب جانے کے لئے اب لائیبیری ایک ایسی فیلڈ ہے لائیبیری ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی ہے جو سٹوڈینٹس یا کینیڈیٹس جو پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر جو نالیج گیرن کرنا چاہتے ہیں بکس کے لئے وہ لائیبیری کے طرف ہی جاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو فلپل کرنے کے لئے لائیبیری کے اندر جو پرسنان ہوتے ہیں ان کے اندر جو اسکلز ہونی چاہیے ہیں وہ اسکلز آپ کو انہی جو لائیبیری اوریینٹیڈ کورسز ہوتے ہیں انہی کورسز کے طرف آپ کو وہ اسکلز دی جاتے ہیں اب یہاں پر جو لائیبیری کورسز ہیں وہ دو تھایا کے کورسز ہیں بیسلر ان لائیبیری ان انفرمیٹی سائنس اور مانسٹر ان لائیبیری ان انفرمیٹی سائنس ان کے فرم نکلے ہوئے ہیں 31st اکٹوبر تک آپ اس کے فرم بھر سکتے ہو اس کی ہم eligibility criteria کی بات کرتے ہیں جو آپ کا بیسلر لیول کورس ہے بیسلر ان لائیبیری ان انفرمیٹی سائنس اس کے لئے آپ کو graduation چاہیے کسی بھی discipline میں آپ کے پاس graduation complete ہے آپ اس کورس میں admission لے سکتے ہو اور کوئی پرسنٹیز کی requirement نہیں ہے گریجویشن میں جو آپ کا دوسرا کورس ہے masters in library and informative science اس کے لئے آپ کو چاہیے bachelor in library and informative science کی ڈگری وہ بھی 50% aggregate marks کے ساتھ اگر آپ کسی reserve category سے belong کرتے ہو تو آپ کا وہ relax ہو جائے گا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو تو یہ تو eligibility criteria ہوئی دونوں ہی کورسیز کی اور last day 31st اکٹوبر ہے اب باق کرتے ہیں documents کون کون سے required ہے admission کے لئے دیکھو یار آپ کو 10th کی mark sheet 12th کی mark sheet photograph signature اور اگر آپ بیسلر لیولز کی لئے apply کر رہا ہو تو graduation کی mark sheet plus provisional certificate اور اگر آپ masters level کی لئے apply کر رہا ہو masters in library and informative science کی لئے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے bachelor in library and informative science کی mark sheet اور اس کا provisional certificate بس یہی documents کی requirement ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی reserve category سے آتے ہو OBC, EWS, SCST یا PWD تو اس کا certificate آپ کو چاہیے ہوگا form بھرتے time یہ documentation کی بات ہو گئی اس کی بات باری آتی ہے fees کی دیکھو یار fees سے پہلے یہ سمجھ دیجئے یہ دونوں ہی جو کورس ہیں دو سال کے کورس ہیں اور semester mode میں یہ کورس ہوں گے یعنی کی classes جو ہوں گی سوری exam جو ہوں گے سمیسٹر موڈ بھی ہوں گے سال میں دو بار آپ کی exam ہوں گے جو اس کا browser ہے اس کا link میں description میں دلوں گا اس browser کے اندر لکھا گیا ہے کہ first or second semester میں آپ کو کون کون سے subjects پڑھائی جائیں گے even کچھ کچھ subjects کا اس میں syllabus بھی available ہے تو اس browser کو آپ ضرور سے پڑھیں تو ہم یہاں پہ fees کی بات کر رہے تھے اس سے بہلے duration کی بات کر رہے تھے duration ایک سال کی ہے minimum one year کا کورس ہے اگر آپ fail ہو جاتے ہو تو maximum تین سال آپ کو ملیں گے اس کورس کو complete کرنی کے لیے fees جو ہے جو آپ کا bachelor in library and informative science ہے اس کی feeز ہے 8,020 روپے اور جو آپ کا masters in library and informative science ہالا کورس ہے اس کی feeز ہے 8,920 روپے ٹھیک ہے اس کی علاوہ ان courses میں اگر آپ enroll کرتے ہو تو آپ کو study material بھی provide کروایا جائے گا اگر آپ online form بھرتے وقت study material soft copy میں لینا چاہتے ہو choose کرتے ہو وہ option تو بھائی fees میں 4 سو روپے کا discount دلے گا لیکن یہ professional course ہیں تو بھائی کوشش کریں کہ study material آپ hard copy میں ہی لیں study material آپ campus سے جاکے collect کر سکتے ہو جب آپ کا admission confirm ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے جی study material کے بعد ہوئی اس کے علاوہ as well جو آپ کے semester mode جو exam ہوں گے ان courses کے لیے یہ exam دلی میں ہی ہوتے ہیں اگر آپ UP, Rajasthan, Haryana کہیں سے بھی admission لے رہے ہو آپ لے سکتے ہو admission exam کے لیے آپ کو ڈیلی میں آنا پڑے گا اور classes بھی اس کی ہوتی ہیں Sunday to Sunday classes کی information جو ہے آپ کو sms کی through دی جاتی ہے اگر آتا ہے sms تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو آپ یہ کوشش کریے پتہ لگانے کی کسی classes کون کون سے سینٹر میں لگ رہی ہیں اس کی information میں time to time youtube پر provide کرواتا رہے گا اور according to the prospectors یہ جو courses ہیں یہ professional courses ہیں تو اس میں آپ کو کچھ practical knowledge بھی دی جائے گی جو computer سے related ہوگی یا پھر آپ کے field سے related ہوگی وہ practical knowledge بھی آپ لوگوں کو دی جائے گی computer work basic computer knowledge etc یہی information ہے دوستو library جو courses شروع ہیں اگر آپ interested ہو 31st October تک form open ہے آپ admission لے سکتے ہو اور یاد رہی ہے کوئی limit نہیں ہے اگر آپ minimum eligibility criteria complete کر رہا ہو you are most welcome ایک چیز اور final year apply نہیں کر سکتے آپ کی graduation complete ہو گئی ہے تو ہی آپ believe apply کر سکتے ہو گئی ہے تو ہی آپ masters and library apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ procedure دوستو i hope آپ کو یہ video useful لگی ہو share کریے گا thank you